ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور ہم دیکھنے والے ہیں 15 فیموس بولی ووڈ سانگز وچ انڈیا کوپیڈ فروم پاکستان تو یہ چھاپا فیکٹری کا پارٹ ہے تو پانچ شیپر کر چکا ہوں گا تو یہ 007 لگا لیتے ہیں اس کو تو کئی ساروں پر میں ریاک کر چکا ہوں اور کئی سارے اور بھی ہوں گے جن پر مجھے ریاک کرنا ہے اس کے علاوہ ہو اور بھی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیلحال کے لیے دیکھتے ہیں بھئی چھاپا میں اور کیا رہ گیا ہے بھئی چھاپنے کو آخر کیا رہ گیا ہے اور چھاپنے کے لیے I want to know that چلیے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو let's start the video now یہ جنر جمشیت تران آیا ہے اور وہ پہلے ایسے دیکھتے تھے یہ والی ہیں دل دل ہندوستان جا جا ہندوستان دل دل ہندوستان جا جا ہندوستان اسلام علیکم فرمز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیو چینل دوستو بھارت کے لوگوں کو اپنی بولی وڈ انڈسٹری پر بڑا ہی گروہ رہا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گلوکار اور ہمارے ایکٹر جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں اور وہ اپنے گانوں پر تو اس قدر گھمنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جیسے گانے تو پوری دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسے ہی گانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو گانے انہوں نے دوست کی پاکستان سے سیم ٹو سیم کاپی کر کے اپنے ملکیں خوب چھاپے ہیں یہ تو وہ گانا ہے ابھی بہت فیمس ہوگا تھا یہ انڈیا میں یہ تو ہمیں بھی بتاتا ہے کہ یہ اوریجنل بواہ لائے پاکستان کا حیران حیران میں کہیں اثر نہ وہ میرے بہت سارے فیوریٹ گانے ان کی ویڈیو کا لنکھ دیسپیشن میں آپ چاہیے گئے یہ دیکھنے کے بعد سب سے پہلے ہم بات کریں گے جان ابراہم کی فیلم ستے میں وجہتے ٹوٹا گانا جو آج کل بہت مشروع ہوا ہے میری زندگی ہے تو لیکن یہ گانا نوے کی دہائی میں سب سے پہلے استاد نسرت فتیلی خان صاحب نے گایا تھا سچ میں میری زندگی اچھا گانا یہ سیم یہ تو چھاپا تھا یار تگرہ سچ میں یہ فیمز بہت ہوا ہے لیکن اوریزنیل اوریزنیل اگر اس کا ایک اور برد ہے پاکستان پاکستان میں جبکہ حدیقہ کیانی جو کہ پاکستانی بہت ہی مشہور سنگر ہیں انہوں نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں یہ گانا گیا تھا سکیں گے سکیں گے بڑی عزان ہے سکیں گے سکیں گے اپنا جس گانے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے عمران اشمی کی اس فلم کا گانا جو آپ لوگوں نے ضرور دیکھے ہوگی عاشق بنایا آپ نے اپنا میں اسی فلم میں بالکل نہیں دیکھتا سمر بنایاو تمہارا تمہارے بروس میں کرتی ہوں تمہارا بند بس تمہارے پیچ نا ٹائٹ ہونے والے ہیں اسکریو ٹائٹ بہت کچھ ہوا تھا مطلب ان کی فلموں میں ہوتا ہی تھا مر جاوہ مر جاوہ مر جاوہ بہت فیمس تھا مر جاوہ مر جاوہ مر جاوہ مر جاوہ مر جاوہ مر جاوہ بڑکاہ بڑکاہ مکجان مہمالبہ طویق رکھ گھڑکاہ یہ بیرئیسہ ہے پاکستان کے چاکالیٹی ہیرو ویڈ مراد پر پکچر عیز ہو چکا تھا لیکن فرق کتنا ہے کہ انڈیا والوں نے اس کو ذرا دکھیان جہیسی ہیں بنایا اور وحید مراد پر ذرا ٹھچم 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 طریقے سے پکچرائز ہوا گانا اچھا تھا واہ جی واہ یہ بھی یاد جو گانا اچھا لگتا ہے پوٹی کے نگلتا ہے مشور سنگر یو یو حانی سنگ اور نہا ککڑ نے گا یہ شاید سن رکھائے میں نے یہ مجھے پتا تھا یہ تو کوپی ہے اس کا اوریگن دیکھ رکھا نصیب اللہ ہاں تھوڑا سا چینج ہے ہوا ہوا یہ پاکستان کے سنگر حسن جانگیر نے 1989 میں گایا تھا ہوا 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 ہے ہوا مجھ کو اڑا لے وارفرینڈ بنا لے کسی اور کو پتا لے وارفرینڈ بنا لے نظریں تو ہٹا لے ہوا ہوا ہے ہوا ہے ہوا مشبول اٹھا دے یار ملا دے ملدام ملا دے یار ملدام ملا دے ملدام ملا دے جو کہ مومر رانہ پر پکچر آئیز کیا گیا تھا اس گانے کی سیم دھن پر ایک گانہ سننے کو ملا عمران حاشمی کی فلم گینگسٹر میں جو 2006 میں ریلیز کی گئی ہائے بہت پیارا گانا تھا چاکو ہے آپ کے پاس ایک سلم تھی جو 2010 میں ریلیز ہوئی تھی دلہا مل گیا اس فلم کا ایک گانہ تھا بے وفاؤں کے جلوے یہ گانہ 2002 میں پاکستان کے پہلے ریپر اور مشہور سنگر فخر عالم نے گایا تھا دل روباؤں کے جلوے تھا دل روباؤں کے جلوے ہائے بلاؤں کے جلوے تھا با بے وفاؤں کے جلوے حسنوالوں سے پوچھو کیسے جی رہے ہیں دیوانے جاوان حسنوالوں سے پوچھو اور تو انڈیا کے فلم چننت کا مشہور گانہ چار دنہ دا پیار ہوئے ربا لمبی جدائی لمبی جدائی اس کے کئی باروان ہے بہت سے لوگوں نے گایا اس کے کئی بھولنا تو چاہا لیکن بھولانا پائے یہ آتا اللہ ہے بے دردی سے پیار کا سہارا نہ ملا دوستو یہ تھی وہ گانے جو جو انڈیا نے پاکستان کے کاپی کی ہے لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا یہ بات سچ ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے کسی کو کسی کی اپنا یوں میں ایسا لگتا ہے جو گانے مطلب انڈیا میں چلتے ہیں فیماس ہوتے ہیں بہت زیادہ ہمیں پسند آتے ہیں کیا کمال کے لیرکس ہوتے ہیں کیا دل کو چھونے والا اس کا انداز ہوتا ہے گانے کا کیا میوزک ہوتا ہے کیا مطلب وہ جو سورتار اور لیب بنائی جاتی ہے نا ایک میوزک کے ساتھ اور اس گانے کے لیرکس کو لکھا جاتا ہے اس حساب سے وہ جو لیب بنائی جاتی ہے وہ جو پسند آتی ہے فیماس ہوتی ہے ہم لوگوں کو مطلب ہمیں پرسنلی تو وہ کیوں کوپی نکلتے ہیں بھائی کیوں یار وہ ہی کوپی نکلتے ہیں عجیب بات ہے جنیت جمشیت کے گانے سے سٹارٹ ہویا وہ تو میں نے سن رکھا تھا دل دل پاکستان کر کے گانا تھا دل دل ہندوستان اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گانے تھے عمران حشمی کے تو کئی سارے ایسے گانے نکلے اس کے اندر جندر مووی کے اور بھی تھی موویز ان کے جن کے گانے کوپی نکلے ہیں اس ویڈیو کے اندر پتا چلا بھائی اور بہت بہت فیماس گانے رہے ہیں جبی نوڈیل کا ابھی گانا جو آیا ہے بہت زیادہ فیماس ہو آئے فیماس ہوتا ہے پبلک بہت زیادہ دیکھتی ہے انڈیا میں لیکن جب بات میں پتہ چلتا ہے یہ وہاں سے بنا ہوا ہے اور اوریجنل کی باتی ہے اسطاد ساپ کے گانے اسطاد کے گانے تو جبی نوڈیل نے ایسا مطلب ٹرینڈ چلایا ہے کہ ان کے گانے ریمیک بنتے جا رہے ہیں حالانکہ میں دیکھتا ہوں جہاں بھی ریلیز ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کریڈٹ تو ہوتا ہے یہ نیچے ڈسکرپشن میں میں چیک کرتا ہوں لیکن پھر بھی یار اوریجنل تو اوریجنل ہوتا ہے بھلے ہی اس سے زیادہ فیماس نیا والا ہو کیونکہ اس ٹائم میں اتنے زیادہ کوئی تھوڑا ہی نہ گریش تھا یہ ہو رہی ہیں آج کل اپنے اپنے انداز میں گا رہے ہیں لوگ اور فیماس ہو رہے ہیں وہ گانے چل رہے ہیں کیونکہ اس کا ایک فائدہ ہے نئے بندوں کو نئے انداز مل جاتا ہے ان لیرکس کے ساتھ جو نئے عاشق ہیں آج کے زمانے کے لیکن پرانوں نے بھی جو پرانا استاد کا گانا سنا ہوا ہے ان کے بہت بار وہ ابھی تک جو لوگ ہیں وہ نئے والے کو بھی سنتے ہیں یار کہ ہاں یہ نیا وردن بھی سنتے ہوئی استاد کا تو سنا ہوا ہی ہے تو اور زیادہ چل جاتا ہے گانا پوائنٹ ہے نا میری بات پہ یاس بول کفارہ کے دو وردن تو میں نے پاکستان کے سنے تھے استاد نصر فتی علی خان کا ایک شاید پارلر باری لڑکی کر کے سیریل ڈراما ہے وہاں پر اس کا گانا ہے بول کفارہ کیا کمال کے لیرکس تھی کیا کمال کا گانا تھا دل کو چھو جانے والا دونی وردن بہت زبردست تھے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا اب آکر اس سینچوری میں یا پھر ابھی کچھ نیا وردن نکل گیا گا وہ بھی جو بھی نوٹی آل کے مجھ سے بول ہمارا کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا چوکلیٹ بریک لے دیا بیچ میں تو کل ملا کر اس ویڈیو کا انتر ہم نے یہی دیکھا یہ پندرہ گانے انہوں نے دکھائیں اس کے علاوہ بہت سارے میں بھی دیکھ چکا ہوں ای تین ویڈیو میں چھاپا فیکٹری دیکھ چکا ہوں ایک میں تو تین ویڈیو پر میں نے تغطا ریاکت یہ چھوٹی ویڈیو آٹھ دس گانے وہ ہوں گے دوسری پارٹ میں ہوں گے تو کل ملا کر بہت سارے گانے ہوگا یار آئی تینک 50-60 پلس تو میں دیکھ چکا ہوں گا پندرہ تو یہی ہوگئے یار عجیب لگتا ہے یار یہ کیوں کر دیا مطلب کچھ اپنا اور بناو اوریجنل بناو یار لکھو کرییٹیویٹی اور بناو ایسا مجھے لگتا ہے عجیب لگتا ہے سنتے پہ عجیب سی مطلب لگتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں تمہارے بولی وڈ میں کوپی ہو رہے ہیں سونگ انسپیریشن اور یہ سب کچھ تو چلتا ہے لہن بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک چیز تو وہ عجیب لگنے لگتی ہے فیلاک لیے اس ویڈیو میں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لیے آپ چینل کو سبسکرائب کرکر بیل ایکن ضرور پیچ کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کیا آنیں گو